کیا تکلیف ہے اس کو رہنے دو جی تو اس نے بھی ایڈ اپ کیا ہے اس لبرل اور ویسٹ کی سوچ کو تو یہ یہ ساری کامپلیکیٹر سی سیچویشن بنی ہے اب یہ جو وہاں پہ جو ریزسٹنس ہو رہی ہے رائٹ ونگ آ رہی ہیں تیزی کے ساتھ ابھی فرانس میں بلکل کلیر تھا کہ رائٹ ونگ بارٹی جی جی اور صرف اوور ڈا نائٹ ریزلٹس چینج دیا گیا چھے بلکل اچھا اب وہاں پہ تو ہماری طرح کی داندلی تو نہیں ہوتی ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے انہوں نے وہ وہاں تو یہ ایسی تو بات نہیں ہوتی لیکن انہوں نے پلیٹ کیا پارٹیوں کا ایسا رات و رات الائنس بنایا اور رائٹ ونگ کوشکس دے دی ویسٹن رائٹ ونگ تھا اس کو آپ کرسٹن رائٹ ونگ بھی کہہ سکتے ہیں اوریجنل ظاہر ہے کہ اوریجنل رائٹ ونگ وہاں کا کرسٹن تھا تو وہ نا کرسٹن جو رائٹ ونگ انہوں نے یہ محسوس کیا کہ ہماری جو ویسٹن سیولائزیشن ہے یہ ساری جو فریڈمز ہیں یہ جو مارڈن وی آف لائف ہے اور ہماری جو مارڈن ویلیوز ہیں جو سیکولر ہیں جو لبرل ہیں وہ تھریٹن ہوتی چلی جا رہی ہیں ان کے ہاتھوں مسلمانوں کے ہاتھ تو یہ جو ہے انہوں نے وہ یہ کہ انہوں نے آہستہ آہستہ یہ دونوں کا کلیش بڑھتا جا رہا ہے مسلمان وہ سارے کارڈ اپنے کھیل رہی ہیں مسلمیت کے مسلمیت کے اسلام فوقوں کے ٹھیک ہے یہ خود تو سب کو کافر کہہ سکتے ہیں اس میں کوئی حرج نہیں ہے ان کو کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا جس کو آج وہ بریٹش ویلیوز کہتی ہیں ویسٹن ویلیوز کہہ رہی ہیں پھر یہ یہ مسلمان جو ہیں خاص طور پر مسلمان سپیسیفکلی کہ یہ ان کو قبول بھی کر پائیں گے یا نہیں کر پائیں گے تو اس وقت تو شاید ان کو کوئی ارجنٹ لیبر کی ضرورت تھی تو وہ اس لیے لے گے میں آپ کو بتاؤں کہ پاکستان سے جب ہمیں یاد نہیں ہے شاید ہماری پہلے کی بات ہے یہاں بچے ہوں کہ ہمارے ہاں ایک میر پور میں کشمیر کا علاقہ ہے میں بلکل پنجاب کے ساتھ ملتا ہے جیلم کے ساتھ تو وہاں تربیلہ ڈیم ہے ہمارا وہ کہیں بریڈش کمپنی نے بنایا تو میں ابھی تک حیران ہوتا ہوں کہ وہ پتہ نہیں ہزاروں کہ ہزاروں ہزاروں لوگ جو تھے نا وہ برطانیہ وہ جب ڈیم کمپلیٹ ہو گیا تو وہ ساری لیبر اٹھا کے برطانیہ میں لے گئے تو آج آپ کو جتنے پرامیننٹ لوگ برطانیہ میں پاکستانی مسلم نظر آتی ہیں وہ سارے وہ ہمارے اس کشمیر کے سکے ہیں نمسکار دوستو میں آپ سب کے ساتھ امبر زیدی ایک بار پھر سے حاضر ہوں ایک خاص پروگرام کے ساتھ اور ہمارے ساتھ خاص مہمان ہے آرشت محمود سام جو بہت ہی پسندیدہ شخصیت ہیں بیور اس کو بہت پسند آتی اور میری بھی پسند فیوریٹ ہیں بہت سپاگت ہے آپ کا آرشت جی نمسکار بہت شکریہ آمبر جیتا ہے thank you very much بہت بہت شکریہ آپ کا اپنے قیمتی سمیں دیا آپ کا اور آج میں آپ کے ساتھ ایک اہم مدہ discuss کرنا چاہتی ہوں جو کی global politics سے جڑا ہے ہم دنیا بھر میں دیکھتے ہیں کہ اگر ہم politics کو یا راجنیتی کو دیکھیں دو حصوں میں بڑی بھی ہوتی ہے left wing اور right wing traditionally لوگ پہلے left یا liberals جو ہوتے تھے اس کو زیادہ ان کا اس طرف ان کا رجحان ہوتا تھا لیکن بیٹے کچھ ورشوں میں ہم نے لگ بگ ایک دو دشک میں دیکھا ہے decades میں کہ جو رجحان ہے وہ right wing کی طرف زیادہ ہو گیا ہے ہم امریکہ کی بات کریں یوروپ میں دیکھیں انڈیا ہمارے سامنے کے example ہے یہ جو بدلاو ہے سب سے پہلے تو آپ اس کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں کیوں left wing liberal سے لوگوں کا مو بانگ ہو رہا ہے جی امبر جی اس سے پہلے کہ میں کہوں گا کہ آپ کے جو بھی دیکھنے والے ہیں سننے والے ہیں ان کو یہ جو term ہے right wing کیا ہوتی ہے left wing کیا ہوتی ہے یہ start کیسے ہوا اس کے تھوڑا سا اس کی background بتا دی جائے پھر ہم آگے اس پر discuss کرتے ہیں absolutely تو بات چی ہے کہ یہ یہ جو right wing left wing جو political term ہے یہ شروع ہوئی تھی french revolution کے دوران وہ ایک process میں تھا تو یہ کوئی تقریبا 1789 کا واقعہ ہے کہ جو french کی assembly تھی وہ دو حصوں میں divide ہو گئے ایک pro kingdom تھے ٹھیک ہے اور status quo کو قائم رکھنا چاہتے تھے اور دوسرے انقلابی تھے revolutionary تھے وہ بادشاہت کا خاتمہ چاہتے تھے بادشاہ کی جو authorities ہیں وہ لینا چاہتے تھے تو ہوا کیا کہ شاید یہ تفاق سے ایسا ہوا کہ ایک party جو right wing right side پہ بیٹھ گئی right والی seatوں پہ جو pro king تھے اور جو revolutionary انقلابی اور change چاہتے تھے انقلاب چاہتے تھے وہ left side کی seatوں پہ بیٹھ گئے تو یہ وہاں سے یہ term جو ہے left wing کی اور right wing کی شروع ہوئی تو یہ دونوں جو right wing ہے وہ identify کرتی ہیں اس بات کو کہ یہ جو right wing ہوتے ہیں یہ عام طور پر pro religion ہوتے ہیں conservative ان کو کہتے ہیں old values conservative values جو ہیں ان کی یہ اس پہ زیادہ زور دیتی ہیں نمبر دو یہ جو لوگ ہیں کہا جاتا ہے کہ یہ یہاں رہا ہے traditionally کہ یہ جو بہت rich class ہوتی ہے جو اپنا اریسٹوکریٹ ہوتی ہیں یا بہت industrial class ہے یہ ان کے مفادات کی جو ہے نا اس کی لوگ after کرتی ہے یہ جو traditionally یہ کرتے ہیں اچھا اب جو left wing ہیں اچھا اب جو ہوتا ہے یعنی کہ آگے کو جانے کا بڑھنے کا تبدیلی کا بدلنے کا right wing جو تھا وہ وہ پیچھے وہ وہ ہن پہ کھڑا رہنا چاہتا ہے وہ status quo چاہتا ہے left wing جو تھا وہ بدلنا چاہتا ہے خلاق تو اس میں ایک تیسرا انصر یہ شامل ہوا اس زمانے میں کہ جو یونین کا کامونسٹ انقلاب آ گیا ٹھیک ہے مارکسزم جس کو ہم کہتے ہیں تو اس کا بھی اس right اور left میں اس کا بھی بڑا impact پڑا جو کامونسٹ اور socialist تھے وہ وہ تو آپ ان کو کہہ سکتے ہیں الٹرا قسم کے revolutionary تھے leftist تھے وہ ہوت کو اصلی leftist وہ ہوت کو کہتے ہیں ہیں وہ ان کو جہ جو جو پولٹیکل پارٹیاں ہماری سینٹر left کی ہوتی ہیں وہ ان کو leftist نہیں مانا کرتے تھے ٹھیک ہے مطلب کہ socialist جو ہوتے تھے وہ بریٹش کی جو لیبر پارٹی ہے اس کو socialist پارٹی نہیں مانتے تھے بہرحال یہ پرانی باتیں ہیں تو اس سے آگے کیا ہوتا ہے کہ ایک جب liberal democracy آئی ہے تیلی صدی میں world war two کے بعد دنیا بار میں nation states بنی اور liberal democracy worldwide ہوئی تو وہاں پہ وہاں سے پھر ایک liberalism کا بھی ایک جو ہے political concept جو ہے وہ بھی سامنے آیا liberal جو ہے وہ کہتی ہیں human rights پہ زور دیتی ہیں freedom of individual پہ زور دیتی ہیں freedom of expression پہ زور وہ دیتی ہیں جو liberal لوگ ہوتے ہیں liberal سوچ والے لوگ ٹھیک ہے individual کی ادھاتی سارے لوگ اپنا عام طور پہ کہ کوئی discrimination نہیں میں مانتے مذہب کی رنگ نسل کی discrimination نہیں ہونی چاہیے یہ liberals کا عام طور پہ ان کا یہ روڈان ہوتا ہے intellectual اچھا تو یہ ایک پہلے پچاس سال پچاس سال ستر سال یہ سرسلہ چلتا تھا یعنی کہ یہ ڈیوائیڈ جو تھی بڑی رائٹ اور لیفٹ کی ڈیوائیڈ بڑی واضحہ تھی تو اسی پہ یہ چلتے رہے ٹھیک ہے اچھا اب یہ پچھلے کچھ دو تین دہائیوں سے یعنی کہ آپ شاید اس کو برش پتہ نہیں کیا کہتی ہیں اچھا اچھا ٹھیک ہے تو وہ نا ہوا ہی ہے کہ ان ان کو جو ویسٹرن انڈسٹریالائیسٹ ایکانومیز تھی ان کو لیبر کی ضرورت پڑی ٹھیک ہے تو انہوں نے تو امیگریشن شروع ہوگی وہاں پہ اب امیگریشن جو ہوئی وہ ہوئی زیادہ تار کچھ تو افریقی ممالک سے ہوگئی ٹھیک ہے کیونکہ یہ ان کی سابقہ ایکس کالونیاں تھی ان یورپی ملکوں کی دوسرا یہ ہوا کہ مسلمان ملک جو اسلامی ملک تھے یا مسلمان تھے ان کی امیگریشن یورپ میں ہوئی ہے انگلینڈ میں ہوئی ٹھیک ہے مارے پاکستان سے اچھ ہاتھ سے لوگ وہاں گئے اچھا اب مسئلہ یہ ہوا کہ جب یہ امیگریشن ہو رہی تھی تو اس وقت ان لوگوں نے یہ نہ سوچا کہ کیا یہ لوگ جو ہیں ہمارے معاشرے میں ماری سوسائیٹی میں اڈجسٹ بھی ہو سکتے ہیں کہ نہیں ہو سکتے یہ انٹیگریٹ بھی ہو سکتے ہیں کہ نہیں ہو سکتے یہ جو ان کی جو ویلیوز ہیں جس کو آج وہ بریٹش ویلیوز کہتی ہیں ویسٹن ویلیوز کہہ رہی ہیں پھر یہ مسلمان جو ہیں خاص طور پر مسلمان سپیسیفکلی کہ یہ ان کو قبول بھی کر پائیں گے یا نہیں کر پائیں گے تو اس وقت تو شاید ان کو کوئی ارجنٹ لیبر کی ضرورت تھی تو وہ اس لیے لے گے میں آپ کو بتاؤں کہ پاکستان سے جب ہمیں یاد نہیں ہے شاید ہماری پہلے کی بات ہے یہاں بچے ہوں گے کہ ہمارے ہاں ایک میر پور میں کشمیر کا علاقہ ہے میں بالکل پنجاب کے ساتھ ملتا ہے جینم کے ساتھ تو وہاں تربیلہ ڈیم ہے ہمارا وہ کہیں بریٹش کمپنی نے بنایا تو میں ابھی تک حیران ہوتا ہوں کہ وہ پتہ نہیں ہزاروں کہ ہزاروں ہزاروں لوگ جو تھے نا وہ برطانیہ وہ جب ڈیم کمپلیٹ ہو گیا تو وہ ساری لیبر اٹھا کے برطانیہ میں لے گئے تو آج آپ کو جتنے پرامیننڈ لوگ برطانیہ میں پاکستانی مسلم نظر آتی ہیں وہ سارے وہ ہمارے اس کشمیر کے سکے ہیں تو یہ لوگ اور وہ ظاہر ہے کہ اس وقت ہوں گے ہم پال ہوں گے غریب ہوں گے سیمی سکلڈ ہوں گے جو بھی ہماری ظاہر ہے ہماری ہماری لیبر ہماری ایکانومی کے حساب سے ہی ہونی ہے نا تو یہ لوگ وہاں گے تو ہوا یہ ہے کہ اوبر دا ائیئرز یہ پورے یورم میں اور پورے ویسٹرن سویر میں یہ ایک کلیش ایک جو تھا اوریجنل ویسٹرنز کا اور یہ ایمیگریٹس کا یہ بڑھتا چلا گیا ہمارے لوگوں نے کیا کیا کہ انہوں نے وہاں پہ آپ یوں کہہ لیں کہ ایک اپنی بستیاں بسا لیں بندہ کمیونٹی کے اندر رہتا ہے انسان نیچرل ویسے تو یہ بات ہے تو لیکن وہ ہوا یہ کہ وہ کمیونٹی میں رہتے رہتے ان لوگوں نے جو تھا وہ جو بڑے بڑے برطانی ہیں کہ آپ نے سنے ہوں گے منچیسٹر ہے برمنگم ہے ایمیل لندن بھی ہے بریڈ فورڈ ہے پتہ نہیں کیا یہ سارے کے سارے آج ایسے آپ کو لگتا ہے وہاں پہ جائیں تو لگتا ہے یا انڈین پاکستانی مسلمانوں کا یہ منگالیوں کے یہ علاقے ہیں ٹھیک ہے تو وہ اب مندہ حیران ہو جاتا ہے کہ یہ جو بہت بڑے شہر ہیں بریٹش سٹیز ان کو ہو کیا گیا ہے اور جو اصل برطانی ہیں وہ کتا گیا ہے وہ کہاں گیا ہے تو یہ ہوا یہ کہ ان لوگوں نے ایسے اپنی آہستہ آہستہ اپنی بستیاں بھی بسائیں انہوں نے ضرورت سے زیادہ مسجدیں بنانے شروع کر دیں مدرسے بنانے شروع کر دیئے انہوں نے مسجدیں وہاں ایک بہت بڑا بزنس ہے مسجد جو ہے یہ پراپرٹی پہ قبضہ کرنے کا ایک طریقہ ہے اور سٹیٹ سے وہاں کی سٹیٹس جو ہیں وہ دیتی ہیں جیسے اگر مثلا کہ امریکہ میں تو یہ سسٹم ہے جیسے چرچ کو پیسے ملتے ہیں اسی طرح کسی بھی دوسرے ورشپ ہاؤس کو بھی کسی دوسرے مذہب والے کو بھی اسی طرح فنڈنگ ہوتی ہے سٹیٹ کی طرف سے تو حیر ہوا یہ ہے کہ یہ آہستہ آہستہ اب مسلمانوں نے بجائے کہ یہ انٹیگریٹ ہوتے اس سوسائٹی میں ان ویلیوز کو ایہود کو ارجسٹ کرتے اور وہ جو تھا کہ جو ہیومن رائٹس ہیں جو فریڈم آف ایکسپریشن ہے جو ایک کلچرل ایک اٹما اوپن کلچرل اٹماسفیر ہے لیبرل اس کو ایکسپٹ کرتے اور اس میں اپنا ایک اپنا کلر ایڈ کرتے اس کی بجائے انہوں نے کیا کیا کہ آپ کو پتا ہے کہ انہوں نے سب نے انہوں نے آہستہ آہستہ وہاں جہاں ان کی زیادہ بادیاں تھی ہوئی دو چار محلے اپنے ہوگے علاقے ہوگے تو وہ بچارے گورے ہوتے اور یہ گاند اسی طرح جیسے پاکستان انڈیا میں جیسے ماہول ہوتا ہے نا ماشاءاللہ سارے کچھرا گرا ہوا ہے ریپر شاپنگ بیگز گرے ہوئے ہیں وہاں بھی آپ کو ایسے ہی ملے گا امریکہ میں بھی میں نے دیکھا ہے میں نے یورپ میں بھی اور انگلینڈ میں بھی ان کے شہروں میں یہی آل دیکھا ہے تو یہ اسی طرح کہ انہوں نے کپڑے پہنے ہوتی ہیں اسی طرح کی دکانیں ہوتی ہیں جیسے ہمارے ہاں کی دکانیں ہوتی ہیں حالانکہ ان کے بازار اگر انگلش بازاروں میں جائیں تو وہ کوائٹ بلکو ڈیفرنٹ ان کی شیپ شکل ہوتی ہے تو انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے وہاں پہ اس طرح کی عرکتیں شروع کرتی ہیں ساتھ ہی یہ کہہ دیا کہ مثلا اگر جہاں ان کی زیادہ بات دی جس بازار میں مارکیٹ میں ہوگی ہے تو انہوں نے کہا یہاں تو پورک کی دکان نہیں ہو سکتی یہاں تو جو ہے کوئی پب نہیں ہو سکتا اب یہ تو ان کا مطلب ہے انگلیش ویسٹن کلچر ہے یہ تو ان کا تو یہ تو یہاں پہ نہیں ہو سکتا پھر انہوں نے آپ نے شاید یہ سوشل میڈیا پہ دیکھا بھی ہو کہ شریعہ فار یوکے پوسٹ کارڈ انہوں نے اٹھا کے مظاہرے کرتے ہیں تو یہ کلیش بڑھتا چلا گیا تو وہ یہ ہے کہ انہوں نے خود کو اپنے آپ کو مسلمانوں نے آپ کو پتا ہے کہ دو کام تو ان کے بڑے خاص ہوتی ہیں اپنے آپ کو اپنے سروائیول کے لیے تو یہ کرتے ہیں کہ یہ فوراں مرسوم اور مظلوم بن جاتے ہیں ٹھیک ہے یہ ہمارا ہے ٹھیک ہے نمبر دو یہ ہے کہ ہمارے ہاں ٹالرنس کی بھی ان کے اندر ٹالرنس کی بھی بہت کمی ہے کھانے ہی نہیں ہیں کوئی بلکہ ہے ہی نہیں کھانے ہی نہیں ہیں کوئی کھانے ہی نہیں ہیں وہ تو ہم مسلمان کیا کرتے ہیں وہاں پہ انہوں نے کرنا شروع کر دیا یہ دوسروں کی چیزوں کو تو انہوں نے ایکسپٹ نہیں کرنا ان کے لیے ان کے پاس کوئی ٹالرنس نہیں ہے ٹھیک ہے ان کی سپیچ کے لیے کوئی ٹالرنس نہیں ہے وہ ان کی رائٹنگز کے لیے ٹالرنس نہیں ہے ان کے کلچر کے لیے ٹالرنس نہیں ہے تو ان کو تو دوسری طرف یہ انہوں نے اسلام فوبیا نام کا ایک ایسی ٹرم بنائی یہ ایک ایسی ڈیفنس لائن ہے کہ آپ پر تو کوئی تنقید کرے جائز تنقید بھی جو ہو اس پہ آپ اس پہ اسلام فوبیا کا لیول لگا دیں چونکہ وہاں پہ ان کا لاؤ ہے پوری ویسٹرن بیلٹ کا تمام ارکوں کا کہ وہ ڈسکریمنیشن اور ریسیزم جو ہے نا یہ انلاف ہو لیے تو یہ ہے کہ جب آپ کسی کو کہہ دیں نا کہ اس نے ایزے مسلم میرے کوئی میرے ریمارکس دیئے ہیں اس نے کوئی مجھ سے ایسا بہیو کیا ہے بطور مسلم یا کلر یا بیگراؤنڈ میری دیکھ کے تو وہ وہاں پہ بہت ہی غیر تنونی چیز ہے تو انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے ایک اسلام فوبیا کی وہ ایک لیبل بنا دیا کہ جو کوئی بھی ان کے ساتھ کوئی چین کو سمجھائے بھی اگر کسی اچھی بات کے لیے تو یہ ان کہیں گے آپ تو اسلام فوبیا ہے آپ تو اسلام کے خلاف ہیں آپ تو مسلمانوں کے خلاف ہیں تو یہ سب چیزیں انہوں نے وہاں پہ کی اس سے ہوا یہ ہے کہ آہستہ آہستہ اچھا وہ جو لیبرل وہ جو لیفٹ کی جو لیفٹ اور لیبرل کی جو حکومتیں وہاں پہ رہیں پولیٹر پارٹیز رہیں ان کا چونکہ اجنڈا جو وہ لائے بھی وہی تھے لیبرل ڈیمارکریسی کو انڈرسٹیئر ریولیٹ کے بعد تو وہ انہوں نے یہ ان کے مقدس قسم کے آپ سمجھ لیں کہ یہ پرنسیپلز تھے کہ سارے انسان برابر ہیں ساری نیشنز برابر ہیں سارے مذہب برابر ہیں تو اور ہر شخص کو وہ جو مرضی چاہے کرے اس کو کسی نہیں کہا جا سکتا سوائے اس کے کہ وہ کسی کو نقصان نہ بچائے ادروائی جو مرضی کرے تو یہ ایک ایسی چیزیں تھیں جس سے یہ جو مسلمانوں کو وہ پروٹیکشن دیتے رہے اور دوسرے معنوں میں مسلمانوں کی اپیسمنٹ ہوتی رہی سیم جیسے انڈیا کے اندر ہوا انڈیا میں بھی دیکھیں کہ کانگریز جو تھی وہ سینٹر لیفٹ پارٹی تھی ٹھیک ہے تو اس نے بھی جو ہے پچاس سال مسلمانوں کو انڈیا مسلمانوں کی اپیسمنٹ کی کہ انڈیا کچھ نہ کہو اور یہ جیسے رہنا چاہتے ہیں رہیں جیسے کرنا چاہتے ہیں کریں تو وہ یہ کہ سیم اچھا یہ اور ان کے تو وہ یہ بڑے مقدس قسم کے پرنسپلز تھے ویسٹرن پولٹیکل آئیڈیالوجی کے تو وہاں ان مسلمانوں کو شیلٹر ملتا چلا گیا ایک طرف ان کو شیلٹر ملتا چلا گیا اور دوسری طرف یہ ایکسٹریم ہوتے چلے گئے تیسری طرف ان کی آبادی بھی بڑھتی چلی گئی پپولیشن میں بھی اضافہ ہوا مور ایمیگریشن بھی ہوئی اور آپ کو پتا ہے ہمارا برث ریٹ تو ما شاءاللہ دنیا میں سب سے زیادہ ہوتا ہے ٹھیک ہے تو وہاں ہم نے اچھی خاصی جو ہے نا وہ اپنا کوانٹیٹی بھی قائم کر دی تو یہ اس سے ہوا کیا کہ آپ کو پتا ہے جیسے میں مسئلہ آپ کو دوں گا کہ انڈیا میں بھی ایسے ہوا کہ مسلمان ایک ووٹ بینک بن گئے ٹھیک ہے تو یہ جو لیفٹ اور لیبرل کی پارٹیاں ہمیں ویسٹ کے اندر آج بھی یہ جو پرو مسلم ہیں ہو گئی ہوئی ہیں یہ جو ہے یہ وہ ووٹ بینک والا چکر ہے سارے کا سارا بلکل تو یہ چیزیں ہوئی ہیں اچھا اب ہوا یہ کہ آہستہ آہستہ جو رائٹ ونگ ویسٹر رائٹ ونگ تھا اس کو آپ کرسٹن رائٹ ونگ بھی کہہ سکتے ہیں اوریجنل ظاہر ہے کہ اوریجنل رائٹ ونگ وہاں کا کرسٹن تھا تو وہ نا کرسٹن وہ جو رائٹ ونگ انہوں نے یہ محسوس کیا کہ ہماری جو ویسٹرن سیولائزیشن ہے یہ ساری جو فریڈمز ہیں یہ جو مارڈرن وی آف لائف ہے اور ہماری جو مارڈرن ویلیوز ہیں جو سیکولر ہیں جو لبرل ہیں وہ تریپن ہوتی چلی جا رہی ہیں ان کے ہاتھوں مسلمانوں کے ہاتھوں تو یہ جو ہے وہ یہ کہ انہوں نے آہستہ آہستہ یہ دونوں کا کلیش بڑھتا جا رہا ہے مسلمان وہ سارے کارڈ اپنے کھیل رہی ہیں مسلمان کے مظلومیت کے اسلام فوبو کے ٹھیک ہے یہ خود تو سب کو کافر کہہ سکتے ہیں اس میں کوئی حرج نہیں ہے ان کو کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا وہ اسلام کو بھو ہو جائے گا کہ ہندو کو کافر کہنا ہندو فوبو نہیں ہے یہودی کو کافر کہنا یہودی فوبو نہیں ہے کون مسلمان ہے جو اسرائیلی فوبو نہیں ہے اس کو اسرائیل فوبیا نہیں ہے وہ دنیا میں مجھے مسلمان دکھا دیں تو بات یہ ہے چیزیں بگڑتی چلیں گے بیلنس بگڑنا شروع ہو گیا تو جو اصل وائٹ گھرے جو تھے جو انڈیجینیس جو وارث ہیں جن کی زمین ہے جن کی تہذیب ہے آداروں سال سے آپ اندازوں نے ان کے بڑے کہا ان کے بڑے دماغ کا کہ انہوں نے وہ ہزاروں سال سے وہ وہاں پہ رہ رہے تھے یورپین تھے یورپ تھا وہ اور صرف ایک دن کے اندر ہم وہاں پہ جاتے ہیں ادھر لینڈ کرتے ہیں اور وہاں ہمیں پاسپورٹ پکڑا دیتی ہیں اور دونوں برابر ہو جاتے ہیں گورا اور کالا برابر ہو جاتا ہے کریشن اور مسلمان برابر ہو جاتا ہے کتنی بڑی بات ہم نے ہمارے تو ہوش اڑ گئے ہم نے کہا یہ تو کمال ہو گیا ہے جس کے پاس برٹش پاس جس مسلمان پاکستانی کے پاس منگلہ دیشی کے پاس اپنا پاسپورٹ آجائے برٹش امریکن پاسپورٹ اترتے ہی جرمنی پاسپورٹ فرنچ پاسپورٹ ہو گیا یار مجھے یہ تو یہ تو پاگل بے پوف ہے یہ تو تو انہوں نے کیا کیا پہلے تو انہوں نے وہاں پہ بینیفرٹس جتنے بینیفرٹس انہوں نے دیکھا کہ یار یہاں سے بینیفرٹس کیا کیا ملتی ہے سب لے لوگا ٹھیک ہے پھر انہوں نے دیکھا کہ اس سسٹم کے اندر لوپ ہول کیا کیا ہیں ان لوپ ہول کو ایکسپلائٹ کرنا شروع کر دیا تو یہ ساری چیزیں جو تھیں انہوں نے بڑی اشیاری اور چلاکی کے ساتھ یہ بڑھتے چلے گئے اور مذہبی جو تھا جوش جذبہ وہ ان کے اندر بڑھتا چلا گیا وہ گورے کیا کرتے رہے کہ وہ ریٹریٹ کرتے رہے بچا رہے نا وہ جہاں وہ اپنے شہر ہی چھوڑ کے چلے گئے یا ہموش رہے یا پیمپر کا اور اپیزمنٹ کرتے رہے ان کی جی تو یہ سب کچھ ہوا لیکن اب ہوا یہ ہے کہ جو رائٹ ونگ امرجنگ ہے پورے ویسٹ کے اندر وہ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اپنی ویسٹن سیولائزیشن کو پروٹیکٹ کرنا ہے بلکل ہم نے رہنا ہے تو اپنی طرح کی زندگی میں رہنا ہے اور اگر کسی نے ہمارے اندر آ کے رہنا ہے تو وہ بھی اسی طرح آ کے رہے جی ایسی ویلی کے ساتھ جی آشت صاحب اگر ہم ہم انڈین سب کانٹیننٹ کی بات کریں تو انڈیا میں رائٹ ونگ کا رائز ہمیں دیکھ لیے کے لیے مل رہا ہے ایک ڈکیٹ سے زیادہ ہو گیا تیسری ڈام بردانوندری موڈی کی چھل رہی ہے ویسٹرن لیبرلز کی بات کریں یا پاکستانی لیفٹ کی بات کریں ادھر بڑا کنفیوزن نظر آتا ہے انڈین جو لیفٹ ونگ ہیں ان کے اندر بھی ان کو سمجھ نہیں آنا کہ آخر یہ ہو کیا گیا پورے دنیا میں اچانک سے رائٹ ونگ کیسے اتنا ایمرج ہو گیا جی اچھا ہاں یہ میں چلیں ہم ادھر آپ نے ریجن کی بھی بات کر لیتے ہیں کہ بلکل آپ کی بات صحیح ہے دیکھیں ایک زمانہ تھا مثلا میں آئی ہوں میں اپنی نوجوانی میں میں لیفٹس تھا ہم کامنی سوشلسٹ لوگ تھے ٹھیک ہے نا تو ہم مطلب کہ وہ دور ہی ایسا تھا کہ لیفٹس پارٹیوں کا دور تھا لیفٹ آئیڈیالوجی کا آپ کہہ سکتے ہیں وہ زمانہ تھا ٹھیک ہے ایک پرو پیپل مساوات ایکویلیٹی سوشل جسٹس یہ ہمارے یہ پرابلم تھے نا سب کانٹیننٹ کے ہم گریب انڈرڈویلپ لوگ تھے نا تو ہمارے پرابلم تو غربت کے پرابلم تھے ٹھیک ہے نا تو اس لیے یہاں پہ جو تھی لیفٹ کی پارٹیاں یا کامنیسٹ پارٹیاں جو تھی آپ کے ہاں بھی کامنیسٹ پارٹی بھی اچھی خاصی رہی ہے چند سٹیٹس میں تو بڑا عرصہ اس نے حکومت کی ہے تو یہ ہوا یہ کہ ہمارے ہاں یہ پاپولر پارٹیاں لیفٹ ونگ پارٹیاں تو ہمارے مسئلہ نا آپ نے یہ جو ہماری جو بٹو ہامدان والی جو پارٹی ہے پیپلز پارٹی جس کو کہتے ہیں یہ بھی سینٹر لیفٹ پارٹی ہے ٹھیک ہے اس کو پروگریسف اس کا امیج رہا ہے ہمیشہ تو اور پرو پیپل ٹھیک ہے تو اس طرح کی آپ کے ہاں کانگریس شاید اور بھی کوئی لیفٹ پارٹیاں ہوں تو وہ ایسی رہی اب یہ پرابلم یہ دو طرح سے ہوئی ہے دو پرابلم ان کے لیے پیدا ہوئی ہیں ایک تو لیفٹ میں آئیڈیالوجی فیل ہو گئی دنیا میں ناکام ہو گئی جو بڑے لیفٹس تھے کامنیسٹر سٹیٹس جو تھیں وہ کلیپس وہ انڈر دا سویئی یونین تھی ٹھیک ہے نا وہ ایک مارکسسٹ کامنیسٹ آئیڈیالوجی کے ساتھ چادری تھی وہ ایک دن گر گئی ختم ہو گئی دنیا میں تو کامنیسٹ آئیڈیالوجی جب ختم ہوئی تو لیفٹ آئیڈیالوجی یا لیفٹ ونگ پارٹیاں بھی کمزور ہو گئی ٹھیک ہے دوسرا کیا ہوا کہ آپ کے ہاں بھی ایسے ہوا ہمارے ہاں بھی ایسے بلکہ سارے تھرڈ ورلڈ مرکوں میں یہ ہوا تھا اس زمانے میں سارے کے سارے جو تھے نا سکارنو ہے ناصر ہے مصر کا ناصر بہت بڑا لیڈر تھا یہ سارے ان ہیں اور آپ کے ہاں کانگرس ہمارے ہاں پیپس بھٹو آیا انہوں نے کیا کیا انڈرسٹیز کو نیشنلائز کر لیا بزنس کو نیشنلائز کر لیا تو نیشنلائزیشن کو سمجھا جاتا تھا کہ ایس ایک گوڈ تینگ پار پیپل ٹھیک ہے تو یہ سرمایہ دار جو ہے انڈویجوال سرمایہ دار جو ہے یہ ایکسپرائٹ کرتا ہے لہٰذا سٹیٹ جو ہے نا انڈرسٹری جو ہے بزنس جو ہیں یہ سٹیٹ کے پاس ہونے چاہیے تاکہ جو ہے سوشل سیکٹر کے لیے زیادہ پیسہ جو ہے وہ ڈیویٹ کیا جا سکے لیکن ہوا یہ کہ یہ جو نیشنلائزیشن کا جو پراسس تھا یا ایکشن تھا یہ فیل ہو گیا ہوا کیا کہ انڈرسٹری ہی ڈوب گئی اس کی ڈیویلمنٹ اور پراغرس جو تھی وہ ہی ڈوب گئی تو یعنی کہ آپ کی اکنامک ڈیویلمنٹ روک گئی انڈیا کی بھی روکی ہماری بھی روکی ہمارے ہاں سارے جو پاہستان جو ففٹیز میں جو ایک ترقی کی طرف جا رہا تھا وہ ہتم ہو گیا تو وہ یہ ہے کہ اس لیے لیفٹ کی پارٹیاں جو ہیں وہ اس وجہ سے بھی کمزور ہوئی ہیں ہمارے علاقے میں اور اس کی جگہ یہ جو رائٹ ونگ پارٹیاں ہی ہیں ان کے دیکھیں دو ایجندے بنتے ہیں یورم میں بھی آپ دیکھ لیں یہی ہے اور آپ کے ہاں بھی یہی ہو رہا ہے ایک تو یہ رائٹ ونگ جو ہوتے ہیں یہ نیشنلسٹ ہوتے ہیں ٹھیک ہے اب انہوں نے اور یہ نیشنلزم کو ایک بیس بنا کے کہتے ہیں یا آپ کے اندر ایک خوب الوطنی پیدا کرتے ہیں ایک جذبہ پیدا کرتے ہیں یہ ہماری زمین ہے یہ ہمارا بطن ہے اس کی ترقی ہونے چاہیے ہم دنیا میں اتنے نمبر پر آگئے اور اتنے نمبر پر آگئے آپ کے ہاں یہ ہو رہا ہے ٹھیک ہے نا تو یہ ایک نیشنلزم کو نا ایک یوز کیا جا رہا ہے یہ رائٹ ونگ پارٹیاں جو ہوتے ہیں ٹھیک ہے دوسرا یہ یہ جو بزنس کلاس ہے جو انڈسٹریل کلاس ہے یہ تریڈیشنلی یہ ان کے قریب ہوتے ہیں ٹھیک ہے اچھا جو ماس سپورٹ ان کو جو ہے ووٹ بینک ہے وہ ان کو رائٹ ونگ جو مذہبی ریلیجیس فور ووٹوت ہے وہ بھی جاتا ہے تو یہ اس کی وجہ سے یہ لوگ جو ہے نا وہ کامیاب رائٹ ونگ پارٹیاں جو ہیں وہ کامیاب ہونے شروع ہو گئی ہیں ویسٹ میں جو ہے یہ ابھی جو ویسٹرن جو آپ اس کو کہہ سکتے ہیں اسٹیبلشمنٹ ویسٹرن اسٹیبلشمنٹ جو ہے اور انٹیلیکچول اسٹیبلشمنٹ میں اس کو کہوں گا وہ ہے ویسٹ کی یونیورسٹیاں تینکرز پروفیسرز یونیورسٹیوں میں ریسرچ سکالرز یہ موسٹلی لیبرل اور لیفٹسٹ ہے ویسٹ کی یونیورسٹیوں میں اب وہاں پہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ویسٹ کی یونیورسٹیوں میں انٹی اسرائیل جو جلوس نکلے ہیں بہت بڑے بڑے اس میں ویسٹرن جو گورنمنٹس ہیں وہ خود حران رہے گی ہیں یہ کیا ہوا ہے ٹھیک ہے نا تو وہاں پہ جو ہولڈ ہے یونیورسٹیوں میں ٹھیک ہیں وہ لیفٹ اور لیبرل کا ہے اور وہ اسی اجندے پہ وہ جو آج سے ستر اسی سال سال پہلے کا جو اجنڈا ہے کہ دنیا کے سب انسان برابر ہیں نو ڈسکریمنیشن وغیرہ بغیرہ پہ وہ لگے ہوئے ہیں اس لیے وہ مسلمانوں کی یہ جو ایکسٹریمیزم ہے نا وہ اس کو اس کو سپورٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے اوپر سے ایک اور پرابلم ہوئی ہے وہاں کی فلاسفیکل انٹلیکچول لیول پہ وہ ہے پوسٹ مارڈرنیزم وہاں پہ یونیورسٹیوں میں پوسٹ مارڈرنیزم جو تھا نا وہ بڑا پاپولر ہو گیا تو پوسٹ مارڈرنیزم یہ کہتا ہے کہ کوئی جیسے بھی رہتا ہے ہمیں کیا تکلیف ہے اس کو رہنے دو جی تو اس نے بھی ایڈ اپ کیا ہے اس لبرل اور ویسٹ کی سوچ کو تو یہ ساری کامپلیکیٹر سی سیچویشن بنی ہے اب یہ جو وہاں پہ جو ریزسٹنس ہو رہی ہے رائٹ ونگ آ رہی ہیں تیزی کے ساتھ ابھی فرانس میں بالکل کلیر تھا کہ رائٹ ونگ بارڈی جی جی اور صرف اوور ڈا نائٹ ریزرٹ چینج دیا گیا چھے پلکل اچھا اب وہاں پہ تو ہماری طرح کی داندلی تو نہیں ہوتی ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے انہوں نے وہ وہاں تو یہ ایسی تو بات نہیں ہوتی لیکن انہوں نے پلیٹ کیا پارٹیوں کا ایسا رات و رات الائنس بنایا اور رائٹ ونگ کو اشکس دے دی بلکل اس کے ووڈ کو کم کر دی ہے تو یہ ساری چیزیں یہ ابھی وہاں پہ یہ سٹرگل چل رہی ہے تو آپ امریکہ کو بھی دیکھیں امریکن اسٹیبلشمنٹ بھی جو ہے آپ کو پتا ہے کہ انٹی ٹرمپ اس کو گندا کرنا برا کہنا جو مودی کے ساتھ ہوتا ہے نا سیم ٹرمپ کے ساتھ ہو رہا ہے اس کو پاگل کہنا تو یہ آپ دیکھیں کہ یہ وہاں کی امریکن اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ یہ کر رہی ہے اچھا وہاں کیونکہ لیفٹ اور لیبرل کے جو موجود ہیں تو یہ جو ہے اس طرح کی یہ ساری سیچوئیشن ہے تو میں مطلب کہ اب جو ہم اگر ان ساری سیچوئیشن کو دیکھیں تو جو چیز ہم نتیجہ نکالتے ہیں اس ساری گفتگو کا اور اس ساری بیک گراؤنڈ کا وہ یہ ہے کہ جو ہیومن سائنسز ہیں یہ ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ جو نیچرل سائنسز ہیں ان میں آپ ایک ایکویشن بنا سکتے ہیں ان پہ آپ میتھمیٹیکل فارمولے بنا سکتے ہیں دو جمع دو چار کہہ سکتے ہیں لیکن ہیومن سائنسز میں آپ ایسے نہیں کہہ سکتے ہیں کروڑوں لوگ ہیں انسان ہیں آزاد دماغ کے ہیں پتہ نہیں وہ کس وقت کیا فیصلہ کریں کیا ڈسین لیں کیا کیا ریاکشن دیں ٹھیک ہے نا تو بات یہ ہے کہ یہ جو ہمارا فارمولہ تھا دیکھیں میں بھی اپنے آپ کو آج بھی میں اپنے آپ کو میرا رائٹ ونگس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے میں ہوت کو لبرل کہتا ہوں میں لبرل ہوں ٹھیک ہے لیکن میں جب یہ رائٹ ونگ امرجنگ پارٹیاں ہو رہی ہیں تو میں ان کے خلاف نہیں کھڑا ہوا میں سمجھتا ہوں یہ ہسٹری کے دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ آپ ہسٹری میں آپ رائٹ پلیس پر رہے ہیں کہ رون پلیس پر رہے ہیں کھڑے ہیں وہ جو وقت ہے وہ جو زمانہ ہے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ رائٹ ونگ پارٹیاں جو ہیں جو امرج کر رہی ہیں جہاں انہیں رائٹ جو ہیں پات پر ہیں وہ وہ صحیح ہیں وہ اپنی سوسائیٹی کو پریزرب بھی کر رہی ہیں ٹھیک ہے اپنی سوسائیٹی کی اکنامک ڈیویلمنٹ کو بھی انڈسٹریلائزیشن کی طرف بھی لے کے جا رہی ہیں اور یہ جو کابو میں نہ آنے والا جو فنڈمنٹلیزم ہے ہمارے والا اس کو بھی روک رہی ہیں جس کا کام سوائے انتشار کے کچھ نہیں رہا جنہوں نے کبھی مادرن سیولائزیشن کو کچھ نہیں دیا اس کی پراغرس میں اس کی ڈیویلمنٹ میں انسانی سیولائزیشن میں مادرن سیولائزیشن کا کوئی رول نہیں ہے تو برباد تو کر سکتے ہیں اس کو اچھا نیم بنا سکتے ہیں تو بات یہ ہے کہ یہ یہی وجہ ہے کہ ہمارا جو پاکستانی لیفٹ ہے اس میں بھی آپ میں دیکھ رہا ہوں کہ چند دن پہلے اسلام گورا طاہر اسلام گورا نے بھی پروگرام میں کیا ہمارے پرویس ہوت بائی ساکھ کا نام لے کر تو بڑے قابل اخترام شخصیت ہے وہ ہمارے لئے میرے دوست بھی ہیں اور بہت ہی اخترام ہے میرے دل میں ان کے لئے لیکن وہ جب وہ بھی اس فینامینا کو نہیں سمجھ پا رہے جو انڈیا میں آپ کے ہاں سوکارڈ ہندو دعا جو ہے اور یہ جو موتیزم کہہ لیں وٹیور وہ اس کو نہیں سمجھ پا رہے کہ بھئی یہ جو ہے یہ تاریخ میں یہ چیزیں جو ہیں وہ سیدھی سیدھی نہیں چلتی یہ انسانی زندگی انسانی ہسٹری انسانی سوسائیٹی انسانی سائیکی یہ سب کمپلیکس چیزیں ہیں اس وقت کے مطابق چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے نہ کہ دماغ میں بیٹھے ہوئے فارمولوں کے مطابق وہ جو پرانا لیفٹ تھا وہ اب کام کرنے والا نہیں ہے وہ ایکسپائر ہو چکا ہوا ہے آپ کی اسی بات سے ایک سوال آیا میں چھوٹا سا جواب اس پر چاہتی ہوں کہ جو ہمارا تردیشنل لیفٹ اور رائٹ ونگ تھا وہ آج کا کنٹیمپریری لیفٹ اور رائٹ ونگ ہے وہ کس طرح سے دونوں مختلف ہیں اچھا ہمارے جو اچھا ہمارا جو ہے نا سب کانٹیننٹ کی بات ہے سب کانٹیننٹ کی بات ہے سب کانٹیننٹ ہے اوور آل ہم بات کریں تو رائٹ ونگ اور لیفٹ ونگ میں کیا فرق ہے جو پہلے والا تو اور جو اب والا ہے دونوں میں کیا اس میں کیا فرق ہے اچھے اس میں پہلے والے میں تو دیکھیں بڑی بڑی نا بڑی کلیریٹی تھی ایک لائن ڈراؤ تھی رائٹ کی اور لیفٹ کی وہ جیسے وہ آپ کو بتایا ہے کہ وہ اسمبلی میں نا بالکل رائٹ کی طرح بیٹھے ہو گئے تھے یہ لیفٹ کی طرح بیٹھے ہیں اچھا اب انٹر منگل ہو گیا ہے ہمارا مثلا آپ کو میں بتاؤں ہمارے 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 ہم ایسے تو پاکستان کی تو ہے سیچویشن ہی دنیا سے عجیب و غریب ہے نا اس میں تو کوئی فارمولا فیٹی نہیں ہوتا نہ کوئی تھیوری فیٹ ہوتی ہے پاکستان کے بارے میں پارے پولیٹیکل سائنٹسٹ فیل مطلب یہ تو لائی جانے یہ کیا چیز ہے اچھا تو یہاں پہ تو کوئی نہ کوئی لیفٹ نہ کوئی رائٹ رہا نہ کوئی لیفٹ رہا تو ہمارے 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 تو بادشاہ سلامت ہوتے ہیں تو وہ یہ کر رہے ہیں ٹھیک ہے نا تو کمپنی بہادر چال رہی ہے تو اس لیے یہاں تو لیفٹ رائٹ کوئی نہیں ہے تو پاکستان کی تمام پارٹیاں مہاں بھی بس پارٹی لیفٹ کی پارٹی تھی وہ پارٹی کب کی ختم ہو چکی کچھ اس میں کچھ نہیں ہے تو پاکستان کے اندر تو رائٹ لیفٹ نہ تھی ساری رائٹ ہے آپ سب کوئی رائٹ ہم کہتے ہیں یہ ساری رائٹ ہے جس کو پڑ سے مل جائے وہ ٹھیک ہے تو جو آپ کے ہاں جو ہے قدر ہے چونکہ آپ کی پولٹیکل جو ایولوشن ہے نا ٹھیک ہے یہ بہت بڑا فرق پڑتا ہے آپ کا پولٹیکل ایولوشن جو ہے وہ انڈیپینڈنٹلی ہو رہا ہے اور سائیڈ انٹرفیرنس یا اس کو زبردستی مروڑا نہیں جا رہا تو وہ جو ہے آپ کی جو انڈیپینڈ جو ہے اس لیے وہاں پہ میرا خیال ہے کہ شاید رائٹ لیفٹ کا کوئی شاید کو فرق ہو واضح لیکن یہ ہم ہسٹری کے ایک ایسے مومنٹ سے گزر رہے ہیں جس میں کوئی اتنا خاص فرق شاید ہے بھی نہیں جی آگے چال کے کلیئر میرا خیال ہے کہ دس پچاس سال بعد شاید چیزیں مزید کلیئر ہوں گی جی بلکل کہ انسان کے طرف جانا چاہتا ہے جی بلکل اور امید کرتے ہیں کیونکہ اگر ہم پولٹیکس کی بات کریں تو ایونچولی کسی بھی دیش کو سوسائیٹی کو آگے بڑھانے کے لیے چلانے کے لیے سٹرنٹن کرنے کے لیے اس سرحان کی چیزیں ہوتی ہیں اور امید کرتے ہیں کہ لیفٹ رائٹ ونگ کی وجہ سے لوگوں کے بیچ میں کلیش نہ ہو لوگ ایک دوسرے سے نفرت نہ کریں کیونکہ اکثر ہم پولٹیکل آئیڈالوجیز کی وجہ سے شادیاں تک ٹوٹے ہوئے دیکھتے ہیں لوگ ایک دوسرے کے دشمن بن جاتے ہیں بچپن کے دوست دشمن بن جا رہے ہیں دوسرے کو پناہ نہیں کن کن ناموں سے نوازتے ہیں تو یہ نہیں ہونا چاہیے اور کبھی ہی ایک دن ایسا آئے کہ لیفٹ اور رائٹ ونگ کے بیچ میں جو دھوریاں ہیں وہ کم ہو اور ہم پولٹیکل آئیڈالوجی کو ایک پولٹیکل آئیڈالوجی کے طور پر دیکھیں اور ایک دوسرے سے دشمن ہی نہ پالیں اس بنا پر آرشت صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ اپنے اس پورے ٹاپک کو اپنے اس ڈیٹیل کے ساتھ سمجھایا ہے کہ اس سب کو بہت آسانی سے سمجھ میں آیا ہوگا آپ کا ایک بار پھر سے بہت شکریہ نمسکار ٹاپکolia